ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے عارف و عدریسی ہم معلوم کرتے ہیں کہ تیجہ چالیس مک کیا ہے اور اس میں کیا چیز ہونی چاہیے یعنی کیا کام ہونے چاہیے اور بد مذہب کی طرف سے پوچھے جانے والے اقصر سوالوں میں یہ سننی عوام کی جانب سے سوال ہوتے ہی ہیں جو بد مذہب ان سے پوچھتے ہیں کہ تیجہ چالیس مک کہاں ہے کیا ہے اور قرآن میں کہاں لکھا اس کو کرنے کا سب سے پہلے یہ تو اس کے جواب جو ہے نا علماء علیہ السنت اکثر دیتے چلے آئیں صدیوں سے زمانوں سے جب سب سے اعتراض ہے پوری تفصیل کے ساتھ لگی نہیں ہے کہ بہت سے لوگ عوام کو آزماتے ضرور ہیں لیکن ان کی بات کو یا علماء کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اصل اس کی کیا ہے ان کو لاکھ سمجھا بھی دیا جائے تو بھی ان کی وہ ریکارڈنگ جو ہے نا فارورڈ آٹومیٹک ہوتی رہتی ہے تو وہ اسی پہ کام کرتے رہتے ہیں بار بار کہ یہ کہاں ہیں اور قرآن میں کہاں لکھا ہے پوری تفصیل بتا دو پھر بھی وہ یہ کہیں گے کہ کہاں ہیں اور قرآن میں لکھا ہے اصل یہ ہے کہ آپ کی بات کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے صرف یہ کہ آپ کو ہر بار آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب کہاں سے دوگے قرآن میں کون سے آیت پیش کروگے کہ تیجہ کہاں لکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ تیجہ چالیس میں قرآن میں کہاں لکھا ہے اس کے لئے میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنا رکھی کہ تیجہ چالیس میں قرآن میں کہاں ہے آپ اس کو رد وحبیت کی پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کام کو یعنی اسال سواب کو مستحب کے درجے میں رکھتے ہیں سنت مستحبہ کے درجے میں کہ یہ کام کوئی فرض اور واجب نہیں ہے مستحب ہے تو یہ سننے کے بعد کہ ہم اس کام کو فرض نہیں سمجھ رہے مستحب سمجھ رہے ہیں پھر بھی سامنے والے کہ یہ اتراز کرنا کہ قرآن میں کہاں ہیں اس کے کرنے کا حکم وہ دکھاؤ یہ اس کی جہالت کو دکھاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی علماء کی صحبت نہیں پائی اور اس کو احکام شریعت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اگر اس کو احکام شریعت کے بارے میں کوئی علم ہوتا تو وہ یہ بات نہ کرتا کہ سامنے والا کسی چیز کو خود مستحب کہہ رہا ہے اور وہ اس کی دلیل قرآن سے یعنی دلیل قطعی سے مانگ رہا ہے کسی کرنے کی تاقید کسی کام کو کرنے کی اگر قرآن سے ثابت ہوتی اس کام کو کرنا ہی ہے اگر کوئی ہم سے اس کی دلیل قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ جب بولتے وہ اچھا لگے گا کہ جب ہم کہیں کہ تیجہ چالی سے وہ کرنا فرض ہے تب سامنے والا بولے کہ اگر فرض ہے تو اس کی دلیل قرآن سے دکھاؤ جب ہم نے خود کہہ دیا کہ یہ کام مستحب ہے پھر بھی کہنا کہ نہیں اس کی دلیل قرآن سے دکھاؤ کہاں کرنے کا حکوم ہے تو یہ سامنے والے کے جاہل ہونے کی نشانی ہے ہلو سے آپ لاکھ بحث کر لو تو اس سے بہتر ہے کہ دیوار پہ سر دے کے مار لو تو وہ زیادہ مناسب ہے اس میں سکون آبھی جائے گا کچھ دیر بعد لیکن یہ کہ جاہل کو پورے دس دن بھی بیٹھ کے سمجھاؤ کہ تو بھی سکون نہیں آئے گا جبکہ جاہل بد مذہب قسم کا ہو کہ اس کے دل میں فتنہ ہو تو وہ آپ کو پرخنے کا آزماتا ہے ہر قسم سے اور سمجھنے کے آپ کے بات کو وہ کوشش نہیں کرتا آپ اس کو لاکھ سمجھاؤ تیجہ چالیس میں کیا ہے کہ اسالے سواب ہے بعد وسال مسلم اگر ان کی ارواح کو ان کی روح کو جو بھی ہم نیک عمل کر کے اس کا سواب بخشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام فلاں اپنے مردے کے لئے کیا ہے اس کا سواب تو اس کو پہنچا اسی کا نام اسالے سواب ہے اگر یہ تین دن کے بعد مرہوم کی میت کے ہوتا ہے اس کو تیجہ کہہ دیتے ہیں اور تھوڑے وقت کے بعد یعنی 35-40 دن کے آسپاس ہوتا ہے اس کو چالیس میں کہتے ہیں تاریخ اس میں کوئی فکس نہیں ہوتی تیجہ دو دن بعد اگلے دن بھی ہو سکتا اور کسی مجبوری بھی چھو ہوتے دن بھی ہو سکتا ہے اسی طرح چالیس میں اکثر چالیس میں دن نہیں ہوتا اکثر آوام میں 35-36-33 اپنی جو ہے نا مناسبت جیسی وہ مناسبت سواستے اپنے آوام کو اکھٹا کرنے کے اعتبار سے علاقے والوں کو جمع کرنے کے دوار سے اس دن کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں آگے پیچھے بھی چالیس میں کر سکتے ہیں تو اصل میں کیا ہے کہ یہ سواب ہے اور بد مذہبوں کے علماء کبیس پہ یہی فتوہ ہے خاص طور سے دیوبند کا کہ ہاں اسالے سواب ہے اور مردوں کو سواب پہنچتا ہے تو جب مردوں کو سواب پہنچتا ہے اور یہ کہاں اسالے سواب ہے تو ان کو خود اپنی آوام کو سمجھا دینا چاہیے کہ تیجھے چالیس میں کیا ہے پھر اس پہ اعتراض کرنا یہ بلکل بیکار کے چیز ہے اب اس میں ہونا کیا چاہیے آپ نے پوچھا تو اس میں ہر وہ کام جو آپ نیک کام اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کرو ہر اس کام کا اسالے سواب آپ اس کو کر سکتے ہو مردوں کو یہ ضروری نہیں ہے کہ تیجھے میں جیسا رواز ہے کہ کھانا ہوگا اور رشتہ رو بلائے جائے گے تو کرنا بھی نہیں چاہیے دعوت کی قسم ہے یہ سب خوشیوں کے معاملے میں دعوتیں ہوتی ہیں اصل حق اگر آپ بناتے بھی ہیں تو اس میں اصل حق جو ہے وہ غربہ کا ہے غریبوں کو تقسیم کیا جائے اور غریبوں کو کھلائے جائے غنی کو مالداروں کو رشتہ داروں کو دعوت کے طور پر اس طرح بلا کے نہ کھلائے جائے اور اس میں کھانے کا خاص تعلق نہیں ہے تیجھے چالیس میں ہر وہ نیک کام کہ جو آپ کو سواب دے آپ اس کا سواب جو ہے اپنے مردے کو اصال کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ آپ مسجد وغیرہ میں قرآن رکھوا سکتے ہیں کسی مدرسے میں یا علماء کو ضرورت کی دینی کتابیں دے سکتے ہیں یا دین کے کام میں دوسرے مدد کر سکتے ہیں کسی کی شادی کسی کو غریب کو کپڑا پہنا سکتے ہیں تو ان سب سے بھی ملنے والا جو سواب ہوگا آپ اس کو اپنے مردے کے نام اصالے سواب کر سکتے ہیں اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اسی کو آپ تیجہ کہہ دیں مطلب یہ کہ اگر کسی مردے کا چالیس میں تو آپ چالیس میں کے نام پر مدرسے کے اندر اگر کوئی کتاب دینا چاہے یا قرآن دینا چاہے بچوں کو تو وہ دے سکتا ہے کہ یہ قرآن میں اپنے مرہوم کے نام سے مسجد میں دیا تو یہ سواب جاریہ بھی ہو جائے گا اکثر اور بہتر بھی رہے گا اسی طرح اگر کسی غریب کو ضرورت مند دے اس کو رقم یا کھانا یا کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے تو ہر وہ نیک کام آپ کر سکتے ہو مردے کے نام سے جس میں آپ کو لگے کہ آپ کو سواب ملے گا اور آپ اس کے نام سے کرتے ہو کہ تاکہ اس کو ہی سالے سواب ہو جائے تیجھ چالیس میں کے حکم میں یہ بھی داخل ہے آپ اس کو بھی کر سکتے ہو اس میں کوئی خاص کھانے ہی کی قید نہیں ہے کہ جس طرح رواج میں آج کل مشہور ہے سماج میں جو رواج چلا ہوا ہے کھانے وغیرہ کا کہ اسی کا نام تیجہ ہو ایسا نہیں ریلیشن کو بلانا کھلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس معاملوں میں دعوت اور یہ سب معاملے نہیں کرنے چاہیے